صدر مملکت نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کی تشکیل نو کر دی تاریخ میں پہلی بار وزیر خزانہ کو نکال کر وزیر خارجہ کو شامل کر لیا گیا وزیراعظم کی سفارش پر صدر مملکت نے آٹھ رکنی مشترکہ مفادات کاؤنسل کی منظوری دے دی نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر خزانہ کو پہلی بار مشترکہ مفادات کاؤنسل سے باہر رکھا گیا ہے کاؤنسل میں وزیر خارجہ وزیر دفاع وزیر منصوبہ بندی و ترقی وزیر صحفلان اور چاروں وزراء عالی شامل ہیں